دارالخیر فانڈیشن نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بات موزز ناظرین دارالخیر فانڈیشن کی شعب دعوت و تبلیغ سے ہم آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے کیا ایک بھائی جو مالدار ہے وہ اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے یا ایک بہن جو مالدار ہے اور اس کا بھائی ضرورت مند ہے محتاج ہے تو کیا وہ مالدار بہن اپنے بھائی کو زکاة دے سکتی ہے جواب یہ ہے کہ اگر بھائی کے متحتی میں بہن نہیں ہے یا نہیں ہے یعنی بہن کی شادی ہو چکی وہ اپنے طور سے اپنے فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے یا بھائی کی شادی ہو چکی بھائی اپنے طور سے اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے بہن اپنے فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے بھائی محتاج ہے بہن مالدار ہے یا یہ ہے کہ بہن مہتاج ہے اور بھائی مالدار ہے تو اس طریقے سے ایسی صورت میں ایک بھائی اپنی حقیقی بہن کو زکاة دے سکتا ہے ایک حقیقی بہن اپنے فقیر اور مہتاج بھائی کو زکاة دے سکتی ہے جائز ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة توبہ کی آیت نمبر ساٹھ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان آٹھ مسارف کا ذکر کیا ہے جس میں زکاة کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِضَتَمْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکاة کے آٹھ مسرف کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلا مسرف ہے کہ فقراء اور مساکین جو فقیر ہیں محتاج ہیں مسکین ہیں حاجت مند ہیں سب سے پہلے فقراء اور مساکین اب اگر فقراء اور مساکین میں آپ کا حقیقی بھائی ہے یا آپ کی حقیقی بہن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فقیر اور مسکین ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے زکاة کا مال اپنے بھائی کو دے سکتی ہیں یا بھائی اپنے زکاة کا مال اپنی بہن کو دے سکتا ہے کیونکہ وہ فقیر ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے اس طریقے سے اگر اپنے زکاة کو آپ نے اپنے بھائی اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا تو ایک تو یہ ہے کہ زکاة کے ادائیگی کی مستحق کو آپ کا مال زکاة پہنچ گیا ایک تو یہ فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صلح رحمی بھی ہوگی رشتوں کو جوڑنا بھی ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ بلا کسی چونچرہ کے آپ اپنا اپنے آپ اپنے زکاة کا مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے بھائی بہن کو اپنے چچا کو یا اور دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو اپنا زکاة دے سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دا فرما کہ زکاة جب ہم نکالیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں پہلے ان کو دیا جائے پھر اس کے بعد دیگر جو مسارف ہیں جن مسارف میں زکاة کے مال کو خرج کیا جا سکتا ہے اس میں ہم خرج کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں